ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز خیر چلیے یہ تو اعتحاسک باتیں ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں مگر ارتوے وسطہ پر سرکار کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا کیونکہ شاید یہ ارتوے وسطہ ایسی استحتی میں ہے ایسے حالت میں ہے ایسے حالات میں ہے جہاں عام آدمی کو سچ جاننا ہے آخرکار وہ دن آ گیا جب بھارت میں ارفیوس تھا اور روزگار کے افسروں کی بات ہوگی جی ہاں سمیہ آ گیا ہے بجٹ سطر کا یہ ایک ایسا سطر مانا جا رہا ہے جہاں عام آدمی کی ضرورتوں کی بات کی جائے گی یہی نہیں اس بجٹ میں ویاپاریوں کے بارے میں بھی باتیں ہوں گی جو روزگار مہیا کرانے میں اہم کردار نبھاتے ہیں ویسے یہ بجٹ سطر سرکار کے لیے بھی کافی اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ اب نہ انوچھے تین سو ستر کی بات ہوگی اور نہ ہی تین تلاک کی اور نہ ہی شاید ناغرکتہ کانون پر کسی طرح کی بحث ہونے والی ہے بات ہوگی تو کیول اور کیول دو وقت کی روٹی کی یہ سطر ادھکتہم آرثیق وشوہوں پر چرچہ ایندریت رہے بائشوک آرثیق ستیوں کے سندرب میں بھارت کس پرکار سے ان پرستیتیوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اپنی آرثیق گتیویدھی کو اور مجبود بناتے ہوئے بائشوک پریویش کا ادھکتہم لاب بھارت کو ملے ہماری سرکار کی پہچان دلیت ہو پیڑیت ہو شوشیت ہو ونچیت ہو مہلائے ہو ان کو ایمپاور کرنے کی رہی ہے اس دسک میں بھی ہمارا انہی دشاں میں بل رہے گا اور میں چاہتا ہوں کہ دونوں صدر میں آرثیق وشوہوں پر ایمپاورمنٹ آف پیپل کے اوپر بہت بیعاپک چرچہ ہو ادھک اچھی چرچہ ہو دنوں دن ہمارا چرچہ کا ستر ادھک سمردھ ہوتا چلے اب بات بجٹ ستر کی ہے تو بات بھی صرف تین جنوں کے بارے میں ہونی چاہیے جس میں کسان، یوبا اور انسان شامل ہیں راشپتی کووین نے صدن میں یہ بات تو جتا دی کہ پانچ ٹریلین کے ارثیرستہ بنانے کے لیے ان کی سرکار پرتیبت ہے لیکن ارثیرستہ کی حالت کچھ اور ہی بیعا کر رہی ہے موڈی سرکار پارٹ ٹو کے آرثک سرویکشن میں یہ نمان ہے کہ ویت ورش دوہزار بیس اکیس میں جی ڈی پی کی در چھے سے ساڑھے چھے فیصدی تک جا سکتی ہے مگر چالو ویت ورش میں جی ڈی پی کی در فیلحال پانچ فیصدی ہی بنی ہوئی ہے ویت منتری نرملا سیتارامن نے بتایا کہ دیش میں ویعصائے کرنے کو آسان بنانے کے لیے کئی سارے صدہار کرنے کی ضرورت ہے یہاں تک کہ نئے ویعاپار میں آنے والی مشکلوں کو بھی آسان کرنے کی ضرورت ہے راجکوشی لکش میں ڈھیلائی دینے کی کافی ضرورت ہے مانگ بڑھانے کے لیے سرکار کئی ساری یوجناؤں پر بھی کام کر رہی ہے گلوبل گروتھ میں کمی کا اثر بھارت میں بھی دیکھا جا رہا ہے چھوٹے ادیوگوں کے لیے لون اور کئی سوبیدھائیں دینی ہوں گی ساتھی سرکار افخادی سبسیڈی پر کابو کرنے پر بھی زور دے گی آرثک سرویکشن کا سیدھا اشارہ یہی بتاتا ہے کہ سرکار کا ہر دھیان ادیوگوں پر ہے کیونکہ شاید ادیوگوں کو بڑھاوا دینے سے ہی نوکریوں کے آنے کی امیدیں کافی زیادہ ہوں گی ادیوگ جگت کو لے کر سرکار کافی گمبھیر دکھائی دے رہی ہے شاید اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ ادیوگوں کو بڑھاوا دینے سے نوکریوں کو لے کر چلی آرہی مشکل کافی حد تک حل ہو جائے گی حالانکہ یہ بھی جا رہا ہے کہ سرکار 2030 تک 8 کروڑ نوکریوں دینے کا لکش بنا رہی ہے مگر جیسا کی صاف ہے کہ یہ ایک آنے والا سمیں کا سرویکشن ہے تو اس کی کامیابی بھی آنے والے سمیں میں ہی دیکھی جائے گی شاید پچھلے سات مہینوں کے بعد دیش میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ عام آدمی کی تھالی اور روزگار کو لے کر ہی بات چلے گی یہی نہیں اس پورے ایک دن دیش کی ارثوہستہ کے بارے میں دیش کے چاروں اور چرچاؤں کا دور ہوگا شاید یہ پہلا دن بھی ہوگا جب پاکستان کا نام کسی بھی نیتا کی زبان پر نہیں آئے گا شاید یہ ایک دن ہوگا جب کوئی بھی آپتی جنگ بیان چاہ کرنے دے پائے گا چونکہ اس ایک دن بات کےول دو وقت کی روٹی کے بارے میں ہوگی اس لیے یہ دن کافی اہم ہے بیورو ریپورٹ ہریانہ نیوز موسیقی 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 موسیقی